بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبین ٹوٹسی لیکچر گائز آہ لاسٹ جو ہم نے لیکچر آپ نے اٹرینڈ کیا اس میں ہم نے کچھ ڈیالوگ رائٹنگ کے بارے ہم بات کی تھی آج ہم مجید آگے ڈسکیشن کے طرف جائیں گے نیو چپٹر ہمارا آئے گیا اس کو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سولیڈی ریپیر کے نام سے اس میں شورٹ فرکن آج کی جو یہ ویڈیو ہوگی شورٹ ہی ہوگی شورٹ ورکن کریں گے آج ٹھیک اس کی کوششن اور آنسر دیکھیں گے اور چھوٹی سے ایک سیادے ٹیکسٹ کو بھی میں وہ کریں گے گرامر ورک آج ہم نہیں کریں گے اور ایک چھوٹا سا ٹاسک آپ کو دینا وہ بھی میں آج آپ کو دھوں گا تو موم کرتے ہیں اپنے لیکچر کی جانے سب سے بھی آپ اپن کریں گے اپنی ٹیکس بک یہ آپ کا چپٹر رہی دی سولیڈی ریپر کے نام سے ٹھیک ہے ورڈ سو نوز میں ہائی لائٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے پاس ورڈ ہے بھی ہول ٹھیکی نا بی ہولڈ مینز سی دیکھنا بینٹس بینٹس منی ٹائس ٹھیکی نا آہ نیکس آپ کے بعد چینڈ چینڈ مینز سنگ نیکس ورڈ ہونٹ اٹ میس پلیس ویڈیڈیڈ فریقوینٹس فریقوینٹلی یعنی ہونٹ مینز ایک ایسی جاگہ جہاں پر آپ بہت ہونٹ بہت زیادہ گئے ہیں ٹھیکی نا کافی بہر ہاں جاتے چکے ہیں فریقوینٹی کا مطلب یہ ہے ٹھیکی نا فریقوینٹی کا مطلب بار بار وہ کام آپ رمانی سے فریقوینٹلی کا مطلب آسل می نیم وہاں رمانی سے ہی رمانی سے اپنے وزیڈ کیا آپ اپنے وزیڈ کیا لے لے میں سو ٹھیک ہے میلانکولی 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 میں سیٹ افسر دا نیکس ورڈ پلائنٹی وہ مونفوار مونفوان کا مطلب ماتم نیکس ورڈے ریپنگ ریپنگ مینز کٹنگ گرین اور سیمیلر پروپ نیکس سٹرین برسٹ اور شورٹ سپیل آف میزک اور پوائٹری یہ سارے کے سارے آپ کے پاس ورڈ سنو ہیں اس کو آپ لکھ لیں گے ٹھیک ہے اب مو کر دیں آپ کے کوشن ان آنسر کی جانے میں یہ کوشن ان آنسر ہے آپ کا بیٹا ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس کوشن نمبر اے آنسر نمبر اے ہے بی اور سی نہیں اے بی اور اے فے تو کوشن دھیان سے دکھئے گا جس کا جو آنسر ہے وہی آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور کوشن جب آپ پڑھ رہے ہوئے تو اس کو آنسر کے ساتھ میچ بھی کیا کریں گے آج در جو کوشن وہ پوچھ رہے اس میں ہم اس کا آنسر دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کی ٹیکس بک کی ایک ایکٹیوٹی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں چلیں ہم ٹیکس بک پر چلتے ہیں دوبار اگین یہ دیکھیں آپ کے پاس ٹیکس بک کا ٹیکس بک کا پیج نمبر آپ کے پاس ہے بی آہ نو پیج نمبر تھرڈی فور ایس آئیس بی دیکھیں بی کے کوشن نمبر تھری آپ کو بک میں کھلے ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں کھلے لی ٹھیکی نا ایس آئیس بی کا کوشن نمبر تھری آپ کے پاس ہے اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ چوز کریکٹ پریفیکس میس اور ڈس ان کمپلیٹ دے فالوونگ ورڈز ہر ورڈ کے ساتھ جو ہے نا اپنے پریفیکس لگانا ہے ٹھیک ہے نا اب کیا پریفیکس ہیں آپ کے پاس فرس ورڈ آپ کے پاس ہے بیہیو ٹھیک ہے اب بیہیو کے ساتھ کیا پریفیکس لگ سکتے ہیں میس اور ڈس ٹھیک ہے نا بیہیو کے ساتھ آپ کے پاس پریفیکس لگے گا میس بیہیو ٹھیک ہے نیکس ورڈ آپ کو انفیکٹ اس کے ساتھ پریفیکس آپ کے پاس لگے گا ڈس نیکس ورڈ آپ کے پاس लोयल प्रफेक्स लेगा डिस लोयल next word appear प्रफेक्स लेगा डिसब्याइब ठीक है तो यह तरह से आपने लगाने है और इसकी वर्किंग भी आपने क्या करनी है ہے ٹیکس بک ایک سائز بی تھری پی نمبر 34 پورا ریفنس دیکھیں پورا قوشن لکھیں پھر اپنے ریفیس لکھنے میں نے لکھا ہوا مس بھی ہے ڈس انفیکت ڈس لویل ڈس اپر جس پوزیشن میں میں نے لکھا ہوا آپ نے بھی اسی پوزیشن میں جس پوزیشن میں میں نے لکھا ہوا آپ نے بھی سیم پوزیشن میں ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور ٹاس دے دوں اب اگن ہم اپنی ٹیکس بک کی جانبی موک کریں گے اور اپنے چپٹر اپنڈ کریں گے دی سالیٹری ریپر کا اب دکھیں اس کی جو چپٹر ہے نا اب چپٹر میں اپنے کرنا ہے کہ آپ ڈریکٹلی آجائیں اس پر پوائم پر ٹھیک ہے نا دی سالیٹری پر یہاں آجائیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چند چیزیں اس ٹیکس کو اچھی سے آپ نے ریٹ کرنا ہے پہلے خود ٹھیک ہے نا اور آپ نے پورے ٹیکس میں جہاں بھی آپ کو ورپ نظر آئے گا نا وہ اپنے انڈلائن کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ فرس ورڈ لائن میں پڑھتا ہوں بھی ہول ہر سنگل آہ ان دی فیلڈ یون سالیٹری آئی لینڈ لاس ریپنگ اینڈ سنگنگ اب یہ ریپنگ اور سنگنگ یہ دونوں کے دونوں آپ کے پاس ورپ ہیں آپ ان دونوں کو انڈلائن کر کے ورپ بھی لکھ دیں گے بائی ہر سلسٹاپ سٹاپ بھی ایک ورپ ہے ٹھیک ہے یہ نون ایکشن ورپ ہے پھر آپ لکھیں گے پھر آپ آگے پڑھتے ہیں سٹاپ اور جنٹلی پاس ٹھیک ہے نا جنٹلی آپ کے پاس ایک ایڈ ورپ اس کو چھوڑ دیں گے پھر آگے پار نیکس لینڈ میں الانگ شی کرٹس اینڈ بینڈز تی گرین کرٹس آپ کے پاس ورپ ہے بینڈز آپ کے پاس ورپ ہے نیکس لینڈ سنگز میلنکولی سٹرین سنگز آپ کے پاس ورپ ہے تو اسی طرح آپ کے بعد جہاں جہاں ورپ آتا رہے گا آپ نے کیا کرنا ہے ان تمام کو انڈرلائن کر دینا ہے اور اوپر لکھ دینا ہے وی تو ورپ سپٹ آپ نے تمام کی تمام انڈرلائن کر دینا ہے ٹھیک ہے ورپ کے بعد آپ ایک اور چیز انڈرلائن کریں گے ٹھیک ہے وہ ہے آپ کا ناؤن ٹھیک ہے ناؤن بھی میں آپ کو بہت بار بتا چکا ہوں کہ ناؤن کیا ہوتا ہے ناؤن آپ کے پاس ناؤن کسی بھی جگہ کسی بھی چیز ہے کسی بھی شخص کا نام آیا گا تو آپ نے اس کو انڈرلائن کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ behold her single in the field آپ کے پاس ایک ناؤن ہے اس کو انڈرلائن لکھ دیں گے نیکس آپ آگے read کریں گے yawn solitary highland یہ آپ کے پاس جو نا وہ yawn نام ہے ٹھیک ہے اور highland بھی آپ کے پاس نام ہے raping and singing by herself her self آپ کے پاس جو ہے نا وہ یہاں پر ہم اس کو ناؤن نہیں لیں گے ٹھیک ہے her self کو اب آپ آگے move کریں stop her and gently pass along she she آپ کے پاس سبجیکٹ ہے اسی طرح آپ لے پورا آگے یہ read کرتے جانا ہے اور ناؤن کو انڈرلائن کریں پہلے ساری working work کے لئے کریں گے ایسا نہ ہو کہ آپ word بھی ساتھ اور ناؤن ساتھ دون انڈرلائن یہ نہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ confusion جائیں گے پہلے پوری reading کر کے سارے word انڈرلائن کر لیجے گا جو جو ان ورڈز کو دیکھی گا جو کہ action بتا رہے ہیں کام بتا رہے ہیں وہ ورڈز ہوں گے پھر اس کے بعد آپ ناؤن پر جائیے گا دیکھیں گے کسی بھی جگہ چیز شخص کا نام آرہا تو پھر وہ آپ کے پاس ناؤن کلائے گا یہ پوری پوائن پر آپ نے جنب ورکنگ کرنی ہے اور اس کو ناؤن اور ناؤن پر ورکنگ کرنی ہے اور باقی جو میں نے ورکنگ دی وہ بھی آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آج کا لیکچر رہی تک ہم